ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے اور کرونا کے بعد ایک ہی ٹرین نہیں آ رہے اور جو شیخ رشید صاحب جو دو تین میں نے پہلے آئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم دو تین ٹرینیں چلائیں گے لیکن ابھی تک ایک ٹرین بھی نہیں ہے اور یہاں پر جو شہری ہیں وہ بہت پریشان ہیں ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے جی ہاں یہاں دس سال پہلے دس ٹرینیں چلتی تھی دس پندرہ سال پہلے ابھی یہاں ایک بھی ٹرین نہیں چلتی کرونا کے بعد یہاں جب شیخ رشید آیا تھا انہوں نے دعوے کیے تھے کہ چلتن بھی ہم چلائیں گے لیکن چلتن تو اپنی جگہ لیکن خوشحال بھی انہوں نے بند کر دیا ہم آلہ اداروں سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ جو یہاں کی جو عوام میں ان کو سہولیت دی جائیں اور ٹرینیں چلائیں جی آپ نے شہریوں کی باتیں سنی ان کا یہی کہنا ہے کہ جو یہاں پر کوئی نہ کوئی ٹرین چلائے ہم حکمر سے اپیل کرتے ہیں کہ ٹرینیں چلائی جائیں شکریہ عبدالفہیم جاچڑ آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے بولٹر میں آکے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ خوشحاب کے نواہی گاؤں گروڈ میں ظلم کی انتہا باعثر افران نے غریب آٹھ بچیوں کے باپ کے مکان پر قبضہ کر لیا ہے آتے جاتے گھر پر فائننگ کر کے علاقہ بھر میں خوف و حراس پھیلانے لگے ہیں مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے عمران خان سے عمر خان بتائیے گا کہ باعثر جو لوگ ہیں وہ کس طرح تنگ کر رہے ہیں بلکہ اس وقت ہم موجود ہیں خوشحاب کا ایک نوائی علاقہ ہے جہاں پر کچھ باعثر افراد قبضہ کرنا چاہتے ہیں انیس سو چورانوے سے آباد یہ فیملی یہاں پر انہوں نے اپنا وقت گزارا لیکن ابھی کچھ کچھ ایسے افراد موجود ہیں جو ان کی آبائی رکوے پر ان کی جہدات پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ متاثارین فیملی موجود ہے مزید جانتے ہیں ان سے اس کے بارے میں ان کا کیا کہنے گی ساتھ کے بہتر افراد آئے ہیں یہاں پر انہوں نے فائرنگ کیا ہے ہمیں ڈرائیا ہے دھمکایا ہے عورتوں کی عزت پاہمال کیا ہے ہمارا جو ہے نا حکومت پنجاب سے وزیرعالہ پنجاب سے ڈی پیو خوشحاب سے ریکویسٹ ہے ہماری مدد کریں پولیس بھی ہماری مدد نہیں کر رہی ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں انہوں نے ہمیں بہت درائیا ہے ہمارے کپڑے پھاڑے ہیں عورتوں کے اور ہم کہاں جائے ہمارے ساتھ کچھ اور بھی متاثرین موجود ہیں مزید ان سے بھی پوچھتے ہیں اس کے بارے میں میں ایک آدمی اکیلا ہمارے انہوں نے سو چورانوے انتقال ہے میرے کو نکلا موجود ہے دھارتیز موجود ہے کاغل موجود ہے ادھے بابا جو میں نے کرنا چاہتے ہیں میں سکین کے مزدور آدمی ہیں میری آٹھ بیٹیاں میرا کوئی بارس نہیں میرے اللہ میرے اللہ انہوں نے ہدایت دے اے میں نے ناجیز کب تا کرنا چاہتے ہیں اور راہ دی تارکیز ویچے آئے انہوں نے ہی بستی کیتی نہیں انہوں نے ایتا پاہ مال کیتی نہیں حضیر آدمی بان خان تھی ساڑے اکرائشتے کہ جناب سان ساڑے انصاف تھی تمنی اور ساڑے تامس کی تمنی حضار چوارے ایو کچھ جڑانا ساڑے گریمت تھی رہم دی اپیلے ساڑی متاثرین فرموی کا یہی کہنا ہے کہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے عمر خان کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ ٹی وی ٹو ڈے بہت شکریہ عمر خان آپ ہمیں تمام تار تفصیلات